یہ سپیشل خیمس علوہ ہمارا ہے کھوے والا جو وام دور سے کھانے رکھتی ہے یہ کھوے والے علوہ ہیں یہ کھوے والے علوہ ہیں یہ بیجن چکن والے ڈکی ہے ہماری سپیشل یہ سادھا علوہ ہے یہ سادھ میٹھے پوڑے ہیں یہ بیف ہے اور یہ مطن ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بلکھوے بادام اور میوہ اور یہ خالوہ برمدادوں وہ بائی ٹیک پڑھاتے ہیں اور لیتے ہیں اس کے سے آئے ہیں جو پیمنٹ کرنے لگے مجھے لگتا ہے اور یہ جو بائی ہیں یہ فیصلہ پاسی ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں ان کا جو حلوہ میں نے کھایا ہے اس سے زیادہ العزیز میں نے نہیں کھایا مجھے مزا نہیں آیا میں کھا چار پوریاں گیا ہوں مزا نہیں آیا پیل دے نا پڑا مجھے 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 موسیقی 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 یہاں بھی جو گرم جو ہلوپوری ہے فریش ہو لگ رہی ہے اور کمی زیادہ کونٹیٹی میں یہاں پہ آئل موجود ہے اس کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح ہلوپوری بناتے ہیں تو وہ تیار کر کے تو دور سے ہی پھینک دیتے ہیں ہلوپوری جتنا بڑی یہ کراہی ہے نا کیسے مرزی پھینکے کئی نہیں پہلے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو پوری ہیں یہ تیار ہو رہی ہیں یہ پوریاں بلکتی جا رہی ہیں یہاں پہ جو باقی چیزیں پیکنگ پہ رہا ہوتی ہے اور اس کے علاوہ چنے مگر ہیں وہ سب کچھ تیار ہو رہے ہیں یہ بیجن چکن والی ٹکی ہے ہماری سپیشل یہ سپیشل ہمارا ہے ہمارا ہے کھوے والا جو وام دور سے کھانے رہتی ہے یہ سادھ آلو ہے یہ سادھ میٹھے پوڑے ہیں یہ سادھ میٹھے یہ مطن والی ہے یہ بیف ہے اور یہ مطن ہے یہ مطن ہے اور اس کے علاوہ بیک سائیڈ پہ وہ پیچھے چنے ہیں یہ مکس کر کے رکھیں ہمارے بیچھے ساتھ بھی تیار ہو رہا ہے جی تو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہلوہ پوڑی ہماری آ چکی ہے ہم نے صرف اور صرف ایک پوڑی لی ہے اور اس کے ساتھ چنے اور یہ ان کا جو سپیشل خوئے والا ہلوہ ہے وہ آئی تنگ یہ ہندرڈ روپیز کا ہلوہ ہوگا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ایک سو روپے میں کتنا ہلوہ آئے گا تو ویسے تو یہ ایک پوڑی کھانے کے بھی ہونسلی گنجائش نہیں ہے باٹ کھانی تو ہے نا آپ کو ٹیسٹ کر کے بتانا ہے کہ کس طرح کا ٹیسٹ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کین کی پوری ہے پوری کافی سوفٹ ہے اس کے اوپر سیلڈ ہے اور چنے اور آلو مکس ہوتے ہیں اوپر تری ہے تو بائی ٹیک بناتے ہیں اور لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو سیلڈ ہے وہ اوپر کر لیتے ہیں اس کے پر چار بھائی رنیوی سے مجھے نظر آئے بارا یہی چیز ہے اچھی ہے مسال ہمسالا مجھے تھوڑا سا زیادہ لگے تو بھی ہونسٹ وہ مجھے بہت زیادہ سکیشل نہیں لگی لیکن اچھی ہے ہلوہ پوری لیکن جو خلوہ ہے وہ مجھے سکیشل لگ رہا ہے وہ ہلوہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہلوہ مجھے کافی ٹیسٹ لگا رہا ہے دیکھنے میں پیسٹ کا کبتا ہوا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پر خوئے ہیں بادام اور میوہ اور یہ خلوہ اچھا یہ بیچ میں اکھروڑ بھی ہے یہ بھی ایڈ کر لے دیں مجھے بادام خوئے اکھروڑ میوہ اور خلوہ یہ کچھ چار پانچ چیزیں بنتی ہیں تو جو میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا ویڈیو میں علیہ دا سی اوپر باپ مرائے تھے اس کے پر امدادوں ہلوہ اچھا ہے اگر میں آپ کو اپنے اونس اوپینینس دوں نا ملیچنوں کا اتنا زیادہ مزا نہیں آیا علوی شروع اچھا ہے لیکن کچھ سپیشل چیزیں بہت زیادہ بہت اچھی سی نہیں ہے لیکن جو ہلوہ ہے نا یہ سپیشل چیز ہے یہ کافی مددہ چیز ہے میں آپ کو دوبارہ دیشاؤ دے دوں اس کا جو ہلوے کا بھی ٹیسٹ کافی اچھا ہے خوئے یا جو ہے وہ تو سونے پر سوہ آگا اور اس کے پاس یہ جو بادام ہے اور یہ گریب ہی ہے ڈرائی فروٹس ہیں مطلب کچھ تو اس کا ٹیسٹ مجھے کافی اچھا لگا تو یہاں بے کچھ بائی موجود ہیں جو کہ ڈیفرنٹ سٹی سے آئے ہیں ان میں سے ایک جو بائی ہیں یہ ڈسکے سے آئے ہیں جو پیمنٹ کرنے لگے مجھے لگتا ہے اور یہ جو بائی ہیں یہ فیصلہ پاس آئے ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں بھائی جان میں بڑے والا سے بڑے والا سے بتائیے آپ کو کیسا لگا بھائی جان مجھے حلوہ پوری بہت مزیک ہی لگی ہے ان کا جو کھوئے والا حلوہ ہے وہ آؤٹسٹینڈنگ ہے وہ بہت مزیک ہے میں نے آج تک جتنی بھی حلوہ پوری کھائی ہوئی ہے ان کا جو حلوہ میں نے کھایا اس سے زیادہ عزیز میں نے نہیں کھایا تینکیو بھائی مجھے مزا نہیں آیا بھائی مجھے مزا نہیں آیا میں کھا چار پوریاں گیا ہوں نہیں سب کا مزا ہے مزاک لگا ہوں بہت مزا آیا ہے بس اس بات اینڈ میں مزا نہیں آیا پیل دے نا پڑا یار اونسلی سپیکنگ حلوہ وغیرہ تو مجھے پسند نہیں لیکن جو پوری اور چنی ہے وہ ان کے بہت اچھے ہیں تو میں تو اکثر آکے یہاں سے کھانا کھاتا رہتا ہوں اور اکثر بہت دفعہ کافی دفعہ یہاں سے آکے کھانا کھایا ہے میں فیصلہ بھائی سے بلاؤگ کرتا ہوں یہ تو فیرنس جہی تھی آج کی ویڈیو ہے یہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند ہے یہاں بھی ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مجھے گا تینکیو سو مچ فیرنس اللہ حافظ